ادھاکار امران اشرف کی سابقہ احلیہ کی امران پر الزامات کی بوچھار ادھاکار اپنی تلاق کے بارے میں بتاتے ہوئے آپ دیدہ اس ملک میں تلاق صرف لڑکی کی ہوتی ہے لڑکے کو کوئی نہیں پوچھتا کرا نشفاق نے ادھاکاری کیوں چھوڑی وجہ بتا دی حال ہی میں ادھاکارہ کرا نشفاق نے کمل آفتاب کے پاڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے پہلی شادی کے دوران پیدا ہونے والے مسائل پر تفصیلی گفتگو کی کرا نشفاق نے انکشاف کیا کہ پان سال کے دوران انہیں ادھاکار امران اشرف کی طرف سے کسی بھی عوامی تقریب میں شرکت کرنے کی اجازت نہیں تھی ان کا مزید کہنا تھا کہ امران اشرف نے کبھی انہیں سپورٹ نہیں کیا اس کے علاوہ بھی کئی مسائل چل رہے تھے جو میں اپنی والدہ سے شیئر کرتی تھی کرا نشفاق نے انکشاف کیا کہ میری طلاق اکتوبر میں نہیں بلکہ زبانی طور پر بہت پہلے ہو چکی تھی اکتوبر میں صرف طلاق کے کاغذات مکمل کروائے گئے ان کا مزید کہنا تھا کہ امران اشرف نے خود مجھے طلاق دی تھی میں خلا کے حق میں نہیں تھی ادھاکارہ کا کہنا تھا کہ میں زیادہ کھل کر اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی گفتگو کے دوران کرا نشفاق نے بتایا کہ بیٹے کی وجہ سے ٹی وی ڈراموں سے ابھی بریک لیا ہوا ہے لیکن موڈلنگ کی دنیا میں وہ ابھی بھی اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں دوسری شادی سے متعلق بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حمزہ علی سے شادی کرنے کے بعد میرے والدین کو ذہنی سکون ملا ہے واضح رہے کرا نشفاق 4 دسمبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما حمزہ علی چوہدری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی تھی